مناظر جو آپ کی سکین پر چلیں ان کو غور سے دیکھئے یہ وہ ایک پتلا سا لڑکا ہے جس نے انقلاب برپا کر دیا پاکستان کے اندر کوٹ ریپورٹنگ کا اور جو ٹرنگ متعارف کروایا اور جو حق کے لیے اس لڑکے نے کھڑے ہونے کا پوری دنیا کو ایک سبق دیا آج اس صدیق جان کو گرفتار کر لیا ہے سیول کپڑوں میں سادہ کپڑوں میں کچھ نامعلوم افراد آئے ہیں اور کچھ پتا نہیں ہے پولیس والے ہیں نامعلوم ہیں کیسے ہیں ان کو آگر گرفتار کر لیا اور اس وقت ان کو کس جگہ منتقل کیا گیا ہے کہاں پر ہیں کچھ نہیں پتا لیکن ان کے اوپر چارج کیا لگا ہے چارج لگا ہے کہ جس صدیق جان نے پولیس سے بد کلامی کی ہے دھمکایا ہے اشتیال انگیز تقریر پر اس کو گرفتار کیا ہے یہ کب ہوا ہے یہ ذرا قوم کا بھی بتا دے ہوا کب ہے صدیق جان کو گرفتار کیا اصل میں بڑی دیر سے صدیق جان کے اوپر یہ ریڈار میں تھے ان کے اوپر نظر تھی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے عرش شریف قتل کیس ہو کوٹ کے اندر ریپورٹنگ ہو یا کسی بھی طرح سے جو کام ہو کوئی بھی سچائی والا وہ صدیق جان نے کیا چھوڑیے ساری چیزوں کو یہ وہ اصل فٹیج تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اصل میں یہ فٹیج کیسے ہوئی یہ عمران خان نے آج اپنی تقریر کے اندر یہ فٹیج چلائی اصل میں صدیق جان نے یہ فٹیج بنائی تھی اور اس فٹیج کے اندر وہ ان صاحب کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چند لوگ سبل کپڑوں میں ہیں اور یہ نہ جانے کسی دارے سے ہیں یہ نامعلوم افراد ہیں اور ان نامعلوم افراد کا پتہ نہیں ہے یہ کون ہے کہاں سے ہیں یہ اصل میں بولیس کے ساتھ کھڑے ہیں عمران خان نے کام یہ کیا کہ انہوں نے اس فٹیج کو اپنی تقریر میں چلا دیا اور بتایا کہ مجھے نامعلوم افراد قتل کرنے والے تھے اور قتل کرتے ہیں انہوں نے صدیق جان کی یہ فٹیج چلا دی اب یہ اس بیچارے کا بس قصور ہے اس کا قصور جانتے ہیں کیا ہے اس کا قصور ہے کہ وہ بکا نہیں ہے اسے پیسہ نہیں بکڑا یقین کیجئے اگر وہ اپنی بولی لگوا لیتا تو کروڑوں میں وہ بندہ بک سکتا تھا وہ بک سکتا تھا ملنگ ٹائپ آدمی سکہ سا پتلہ سا ایک لڑکا ہے اور جس نے اپنی گرے جواز سے پوری سسٹم کو ہلا دیا آج اس کی ویڈیوز کی وجہ سے جو اس نے خاص اور پر شیلنگ سے پہلے کی برائی اصل میں اسے ثبوت دیئے تھے کہ بھئی یہ سارا جلزام لگ رہا ہے عمران خان پر پی ٹی آئی پر یہ ان کا نہیں ہے یہ اصل کہانی یہ ہے کہ یہاں پر پہلے سے نامعلوم افراد آئے ہیں لوگ آئے ہیں انہوں نے سارا کام کیا اب اتنی سی صورت حال ہوئی ہے کہ آج صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا پہلے ان کے خلاف افراد یہ نے کیس بنایا تھا کہ جی وہ ان کو گرفتار کرنے وہ اس میں زمانت لے گئے اب ان کو گرفتار کر لیا گیا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چھوٹ جائے گا صدیق جان لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ اس کو جھکا لیں گے وہ بندہ ملک ریاض کے آگے نہیں جھکا ملک ریاض کا جب کیس تھا تو اس بندے نے کورٹ کے اندر وہ ریپورٹنگ کی وہ سارا کچھ کیا کہ اس وقت کسی کی جورت نہیں تھا اور آج بھی جورت نہیں ہے اب اس کو جھکا لیں گے پرابلم کیا ہوئی ہے صدیق جان کیوں ریڈار پر تھا دیکھئے پچھلے کافی عرصے سے صدیق جان ریڈار پر تھا دیکھئے عمران ریاض کا جو کیس تھا اس میں یاد کیجئے کہ جب عمران ریاض کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کیا گیا کسیری جگہ موف کیا گیا تو اس وقت صدیق جان آگیا آئے تھے انہوں نے کام یہ کیا وہ عمران ریاض کے ساتھ ایک جگہ جاتے دوسری جگہ جاتے کمال ریپورٹنگ کر دی یعنی عمران ریاض نے ان کا شکریہ ادا کیا اب تب سے پرابلم یہ آئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے صرف کورٹ کی جو ریپورٹنگ ہوتی تھی وہ اصل میں اس کے بارے میں اگاہ کرتے تھے اور اس بندے نے کام یہ کیا کہ جس شہر میں جاتا وہاں پر وہ جو مقامی ریپورٹر سے ان کو کہتا کہ آپ لوگ وہاں پر پہنچے اور آپ پل پل کی ہمیں خبر دے یعنی اس نے جو ایک میکنزم سیٹ کیا وہ اتنا کمال تھا اتنا لیول کا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے کورٹ ریپورٹنگ کے حوالے سے اس لیول کا کام نہیں کیا باجوا کا خاص طور پر معاملہ تھا اس کے خلاف انہوں نے جو سٹینڈ لیا یعنی تو صحیح مائنوں میں ریپورٹنگ ہوتی ہے کسی جگہ ہو عرش شریف کا معاملہ انہوں نے لیا انہوں نے پوچھا گیا بھئی آپ نے تو عرش شریف کے خلاف گئے انہوں نے کہا دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو یہ کونسی بڑی بات ہے اب اس بندے کو پتا تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے اور ایک صحافی حسن ایوب سے تو وہ لڑ رہے تھے انہوں نے ان کو کہا تمہارے جو پیچھے بیٹے ہوئے ہینڈلرز ہیں یا لوگ بیٹے ہوئے وہ اتنے طاقتور ہیں وہ تو لوگوں کو نکریوں سے نکال سکتے ہیں اور لگا سکتے ہیں اب یہ بات حضم نہیں ہوئی لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو فوٹیجز اصل میں جاری کی تھی جو عمران خان نے چلا دی وہ ساری کہانی بنی اب صدیق جان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو پہلے پیغامات آ رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ڈیریکٹلی انڈیریکٹلی میسیج آتے ہیں اب آپ کا نمبر آگئے وہ کہتا ہے بھئی آگیا تو کر لو میرے پاس دلائل ہے یعنی اصل میں انہوں نے اتنی کوٹ ریپورٹنگ کی ہے کہ اگر وہ اپنے دلائل خود بھی دیتے جا کر عدالت کے اندر تو وہ رہا ہو جائے اب ان کا جو کیس ہے وہ میاں علی شفاق لڑیں گے جو کہ پہلے بھی ان کے ساتھ ہوتا تھے غالباً وہی ان کے لئے فیوریٹ رہتے ہیں اب آپ ذرا اندازہ کیجئے انہوں نے کیا ہشر کرنا ہے انہوں نے عمران ریاض والا اس کے ساتھ ہشر کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا لیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ صرف پرابلم یہ کی تھی وہ آپ نے دھمکایا ہے آپ نے فلانا کام کیا آپ بتا دیں کہ اس بندے نے کیسے دھمکایا ہے کوئی یعنی عام شخص یہ بات بتا دیں کہ اس شخص نے کیسے دھمکایا ہے یہ بات ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ پا رہی کہ اس نے دھمکایا کیسے ہے صرف اس پر الزام یہ لگا ہے کہ اصل جو کہانی کہ اس نے وہ ویڈیوز ریلیس کر دی اور وہ عمران خان کی مدد کر رہا ہے دوسرا لیکن بول نیوز پر پچھلے کافی عرصے سے معاملت خراب ہے شیب شیئر کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے عمران ریاض کو فارغ کرے عمران ریاض کے بعد کہا جاتا ہے جی صدیق جان کو فارغ کرے گر آپ ایک بات بتائیے آپ اس شخص کی ٹویٹ سے جو پورے پاکستان کو فائدہ ملے آپ اس کو روک پائیں گے وہ کیا کریں گے آپ اس کو چینل سے نکال دیں گے اس کو چینل کی ضرورت نہیں ہے یہ جو عمران ریاض جیسے لوگ ہوتے ہیں صدیق جان جیسے لوگ ہوتے ہیں یہ چینلز کو یعنی آپ سوچ لیں ان کو چینلز کی ضرورت نہیں ہے چینلز ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اب کتنے چینلز کہہ رہے ہیں ان کے آنے کے بعد انہوں نے کام یہ کیا انہوں نے بول کو پروموٹ کیا بول کی ریٹنگ بہت زیادہ اوپر چلی گئی اے آر وائی کی ریٹنگ تھی یہ بول کی طرف آگئے اب اس صورتحال میں ان کے اوپر دباؤ ان ڈال کر ان کو گرفتار کرنے کا مقصدہ اصل میں جس نے فٹیجز دیکھی تھی ان کو تکلیف بڑی تھی کہ جن کے چہرے نہیں واضح ہو سکتے تھے وہ صدیق جان کے کیمرے میں کس طرح آنکے موبائل سے ایک سوکا سا پتلا سا لڑکا آپ یہ دیکھیں کہ وہ سرائی کی بہت زیادہ یعنی یہ ہر لحاظ ہے وہ اپنا ایک پورے کا یعنی جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے وہ لینگویج کو پروموٹ کرتا ہے وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرتا ہے اور سادہ سا انسان ہے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ ان کے ساتھ سیلفی طرح والے آپ کو لگے گئے نہیں آپ کو ملا اگر آپ کو کوئی شخص اس طرح کا تو آپ کو لگے گا یعنی یہ تو وہی رپورٹر ہے جو ہمیں ٹی وی پر نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر لیکن چونکہ زمین سے جڑے ہوئے یہ لوگ ہیں صدیق جان وہ شخص ہے جنہوں نے غربت سے اپنے آپ کو اور اپنا نام بنایا یعنی بڑے بڑے چینلز کو انہوں نے چھوڑا اور اپنے لیول کے اوپر اپنے دم پر رپورٹنگ کی یعنی ایسا نہیں کہ ان کو لگا کے جی وہ کسی کے پی رول پر آگیا فلانا آگیا اپنے لیول پر انہوں نے رپورٹنگ کی اور آج دیکھ لیجئے ان کا حال یہ پکڑ لیتے یہ بھی چند کروڑ تو شاید آج بچ جاتے اپنے لکجری لائف گزارے ہوتے لیکن اس بندے نے فیصلہ کیا کہ میں نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور جب وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا تو دیکھ لیجئے اس بچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی پورا پاکستان اس بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن پرابلم صرف یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ جب آپ اس شخص کو یعنی ایک چوٹا ایسا پتلا ایسا لڑکا آپ سے حضب نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے کام بہت زیادہ بڑے ہیں یہ صرف پرابلم ہے جس بندے نے حامید میر سے لے کر بڑوں بڑوں کو ناکوچنے چبوا دی ہیں اور دامالوم افراد کو بے نکاب کیا آج آپ دیکھ لیں اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کبھی اس کو یہاں سے پکڑا جا رہا ہے اور اس کو پکڑ کر باقیوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ اب تمہارا نمبر آ گیا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور صدیق جان کے ساتھ آپ ذرا سوشل میڈیا ایک دفعہ دیکھ لیں تو لوگوں کو پتا چل دائے گا کہ اس کے ساتھ عوام کتنی کھڑی ہوئی ہے جب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بیک پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہو سکتی ہے بس ایک ویڈیو اس بندے نے پوست کر دی اور وہ عمران خان نے ویڈیو پوست کر دی اور آج ان کا جو حشر ہوا ہے ان لوگوں نے جو حال کیا ہے اللہ کی پناہ ہے بڑی جلدی وہ چھوٹ آئیں گے ان کے موپر کالک ملے گی لیکن اس صورتحال میں کوئی یہ سمجھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے گا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ بندہ پیچھے نہیں اٹھنے والا